بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سید یا ایو سینی ایک بار پھر آپ تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں حاضر ہے اور سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کی چاہت محبت قلوس کا دہا شکریہ جو کہ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہیں چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں اور اپنے سوالات بھیج رہے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں بھی جنب آپ کے کچھ سوال اور جواب کا سیگمنٹ شامل خدمت ہے اور شروع میں آپ سے یہی کہوں گا کہ جب آپ کوئی سوال لکھتے ہیں تو اپنا پورا نام لکھیں جہاں سے آپ سوال بھیج رہے ہیں اس جگہ کا نام لکھیں تو آپ کو اکنالجمنٹ اچھے انداز میں مل سکے گی تو کچھ منتقب سوالات کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آج حیران گن میچ ہوا اور آئیلینڈ کی ٹیم جس نے اس ورلڈ کپ کے کولیفائنگ ٹورنمنٹ میں ویسٹڈیس کو ہرا کر ٹورنمنٹ سے باہر کیا تھا جس نے مل برن میں جناب جاؤس بٹلر کی انگلیش ٹیم کو شکل دے دی ہے اور یہ اس ورلڈ کپ کا نہ صرف ایک اپسٹ ہے بلکہ یہ اس بات کی طرف نشان دی ہے کہ اس ورلڈ کپ میں چھوٹی ٹیمیں بڑی ٹیموں کو ٹف ٹائم دینے والی ہیں تو ٹیم پاکستان کے لیے صرف ویٹی سلا ہے کہ جناب کسی کو ہلکا لینا نہیں ہے وہ آپ نے تو نہ ہوگا رہا کہ موٹے کو دیکھ کر دھرنا نہیں چاہیے اور پتلے کو دیکھ کر لڑنا نہیں چاہیے تو اس حکمت ایملی کے ساتھ اب پاکستان ٹیم کو کیلنا ہے اور آنکھیں کھولی رکھنی ہے اور ہر چیٹس پر اپنی گرفت کو مضبوط رکھنا ہے اس کے علاوہ اگر بہباد کے اونزوں ٹیم پاکستان پرتنے موجود ہے اور ٹیم پاکستان کل زمبابے کے خلاف میں اچ کل رہی ہے اس پر آنے والی ویڈیو کریں گے لیکن فیلال کچھ آپ کے سوالات پروگرام کا حصہ بنا لیتے ہیں اور یہ پہلا سوال ہمارے پاس ہے جناب اسامہ کا اور اسامہ پوچھ رہے ہیں اٹھک سے کہ حیدر آصیف کی جگہ کیا وصیم یا حسنین کی جگہ بن سکتی ہے تو بالکل جگہ بن سکتی ہے اسامہ صاحب اور آئی تھنگ کہ اس بارے میں کچھ سوچ بچار ہو رہی ہے آصیف یا پھر حیدر میں سے کسی ایک کو ڈروپ کر کے حسنین تو میں نہیں کیا سکتا محمد وسیم جنئر بہت زیادہ ان کی حوالے سے بات ہوئی ہے کہ ہمیں ایک بیٹنگ کرنے والا فاسٹ مولر چاہیے اور آسٹریلیا کے تیز اچھے اچھال والی پچس کے اوپر اس ٹیز کو مدلے نظر رکھتے ہوئے میڈیا کے حواظ پر اب لگتا ہے کہ ایک اور تبدیلی جو ہے وہ بہت جلد ہونے والی ہے اس کے علاوہ جناب ہمیں طلحہ خان پشاورٹ سے بوچھا ہے شان مسود کے کھیلنے کا تریخہ ایک کار تھوڑا سلو ہے اور ٹی ٹوینٹی گرگٹ کے تقاضوں کو یہ پورا نہیں کرتا اور وہ چھکا نہیں لگا سکتے اور فخر زیادہ بہتر نہیں ہو سکتے آپ کہہ رہے ہیں پشاورٹ سے طلحہ خان صاحب تو طلحہ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ چھکا لگانے کی جو بات ہے کہ شان مسود نے جو بلے بازی کی ہے ملپن میں اگینسٹ انڈیا بابر اور رزوان کی آؤٹ ہونے کے بعد اور چھکا لگانے کی جہاں تک بات ہے کہ پہلے جو ہمارے تین بیٹسلن ہیں بابر، رزوان، ایند، شان پانچ میچ ہو چکے ہیں کہ انہوں نے کوئی چھکا نہیں لگایا تو بہرحال آپ کی رائے ہے آپ کی رائے کا میں اعترام کرتا ہوں بہت سارے لوگ بات کر رہے ہیں شان مسود کی بلے بازی کو لے کر آن دے آدھر سائیڈ آپ نے جہاں تک فخر کی بات کی ابھی ان کی فٹنس کے والے سے میں کچھ کہہ نہیں سکتا بٹ ان کو کنسیڈر ضرور کیا جا سکتا ہے لیکن کافی عرصے سے لوگ بات کر رہے ہیں کہ انہوں کو انہیں کا آغاز کرنا چاہیے نہیں کر رہے وہ اور اگلا سوال ہمارے پاس ہے محمد مزاکر کا انڈیا سے کہتے ہیں کہ میں پولنڈ میں رہتا ہوں اور بڑی بحث کرکٹ صحافی کر رہے ہیں کرکٹ کے فرما کرکٹس کر رہے ہیں پاکستان ایڈیا میچ میں نو بال فری ہٹ کے حوالے سے تو اس پر آپ کو ایک تفصیل سے ویڈیو کرنا چاہیے I don't think so مزاکر صاحب کے کوئی تفصیلی سوالے سے ویڈیو کرنا چاہیے ایک بہام ہے ایک confusion ہے جو میرا خلال ہے میں اپنی پچھلی ویڈیو میں کلیر کر چکا ہوں اور بہت سارے لوگ کے سوالے سے بات بھی کر چکے ہیں آپ سے بیانات تک معاملات چل رہے ہیں لیکن بہرحال آپ کے دو سوال آپ کو اس ویڈیو کا دیفنیٹلی محصہ بنانا چاہوں گا پہلا سوال آپ کا یہ ہے پہلا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کنڈیشن کونسی ہوتی ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جب امپائر جو ہے وہ اوپر یعنی ویسٹ ہائٹ کی بالکو نو بول کر آر دی تو میں رخواہ نمبر ون نمبر ٹو کر کے آپ کے سوالوں کے جواب دے دیتے ہیں پولینڈ سے مزاکر صاحب رہتے ہیں انڈیا میں انڈیا سے آپ کا تعلق ہے لیکن رہتے ہیں پولینڈ میں تو مسئلہ یہ ہے مزاکر صاحب کے تیہ یہ ہوا ہے کہ یہ فیل امپائر نے جج کرنا ہے کہ جناب جو ویسٹ ہائٹ ہے وہ نو بول کے زمرے میں آتی ہے یہ نہیں آتی بلے باز یا جو کیاپٹن ہے وہ اس حوالے سے امپائر سے ضرور رجوع کر سکتا ہے بٹ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جو بیچ مین جب بھی آؤٹ ہوتا ہے تو فوراں جو ویسٹ ہائٹ کو چیکیے جاتا ہے اگر کھول ٹوس ہو بٹ آن دے آدھر سائیڈ یہ فیل امپائر کا استحقاق ہے جو پاتسان انڈیا کے مائچ میں فیل امپائر نے کیا اب اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن جب بیچ مین آؤٹ ہوتا ہے تو ثرڈ امپائر جو ہے انٹروین کر سکتا ہے آدھر وائل جو ہے آل اس ویل ہے اس کے علاوہ آپ یہ پوچھا ہے کہ فری ہٹ پر جو تیم رن ہوئے وہ بلکل ہے اور میں اس حوالے سے بتا چکا ہوں کہ جناب جب فری ہٹ ہوتی ہے تو صرف رن آؤٹ ہو سکتا ہے اور بیٹسمن کو شوٹ مارے گیند ہوا میں ہو اس دو رن بیٹسمن دوڑ کر ایک رن لے لے دو رن لے لے ایوان اگر جو ہے وہ گیند ویکٹ پر لگ کر باؤنڈری کروس کر لیتی تو تو بیٹسمن تو نوٹ آؤٹ تھا نا تو جب تک گیند ڈیڈ نہ ہو فیلڈر کے ہاتھ میں نہ آ جائے امپائر کے ہاتھ میں نہ چلے جائے تب تک بیٹسمن ایکشن میں رہ سکتا ہے محمد عسان شاکرگر سے پوچھتے ہیں اٹھار اگر اوپر اٹھالی سنز کی ضرورت تھی اور شاہن شاہ فریدی اور حارس نے صرف سولہ رن بچا کر دیے نواز کو میں یہی تو کہہ رہا ہوں آپ میری لاسٹ ویڈیو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور میرا خیال ہے کہ اٹھاروہ آور کروانا چاہیے تھا نواز سے انیس آور آپ کروانے دیں اور سارا معاملہ فاظ بولت رکھتے ہیں تو یہاں پر صرف نواز کو مورد الزام ٹھہرانا I don't think کچھ انصاف کے تقاضے پورے کر رہا ہے سید کامران اقبال صاحب راول پنڈی سے ہمارے ساتھ ہیں اور کہتے ہیں تجربے کار بیٹسمنوں کو نیچے اور نوجوان کھلانیوں کو اوپر کھلانا چاہیے جس طرح بھارات کر رہا ہے جس طرح ویرات پولی نمبر تین پر کھیل رہے ہیں تجربے کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو ہمارے جو چیف سیلیکٹر ہے محمد وسیم صاحب وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے جو پلیئر ہیں انہوں نے اتنے میچز نہیں کیے لے اور کافی عرصے سے یہ گفتوگو ہو رہی ہے کہ جناب ہمارے اوپنرز جو پیر ہے اس کو تبدیل کرنا چاہیے لیکن ورلڈ کا ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پر یہ آ کر ایکسپیرمنٹ کیا جائے تو جیسا چل رہا ہے میرا خیال ایسے چلنے میں رہا آپ کی رائے کا میں احترام کرتا ہوں محمد عاصف سلیم صاحب ملائشیا سے ہم سے پوچھا ہیں عاصف کو ڈراپ کرو وسیم جونئر کو لے کر آئیں ٹیم میں بابر کو نمبر تین پر کھلائیں تو محمد عاصف سلیم صاحب شاید عاصف پندھ ہوتے نہیں ہوتے لیکن وسیم تو آ رہے ٹیم میں زمبابوے کے خلاف آپ ان کو بال ڈالتا ہو دیکھیں گے اور دوسری طرف بابر میرا نہیں خیال کہ وہ نمبر تین پر کھلیں گے ہمارے ساتھ جناب فاہد کراچی سے کہہ رہے ہیں کیوں ہم سب ٹرائی اڈ ٹیسٹیڈ فہیم اشرف صاحب کی بات کر رہے ہیں وائی وسیم جونئر کو ہم کو بلکل ہم نے کھلا کے جو فینش کر دیا اور فہیم اشرف صاحب جو اب ان کی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی بہرال وہ ایک ایسے کھلاڑی ہیں جن کو ہو چاہیے اور اگر وہ ہوتے تو شاید ہمارا مسئلہ تھا فاس بولنگ آل راؤنڈر کا وہ اس کو بہت اچھے سکتا آپ سیگمنٹ کا حصہ بن سکتے ہیں اور آپ کے سوالات کو انٹرٹین کر سکتے ہیں آپ جب سوال ہمیں بیشتے ہیں تو اپنا پورا نام بھی بتائیے کہاں سے آپ سوال کر رہے ہیں یہ اگر بتائیں گے تو زیادہ اچھے طریقی سے ہم آپ کے سوالات کو انٹرٹین کر سکیں سوال ہمارے پاس جناب روی شنکر ساب کا عمرہ سر سے اور جیسے پاکسان میں بات ہو رہی ہے جناب وہ آئے وہی مشرف ٹیم میں نہیں ہے آپ بات کر رہے ہیں جناب شردل تھاکر کو ٹیم میں نہیں رکھا گیا اور آپ کہتے ہیں کہ آشدیر سنگ شامی بھوین شور کمار سیڈنی شردل تھاکر بہت عرصے سے جو بھارت کے selectors ہیں ان کی good book میں نہیں اور ٹی 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 میں ہوا تھا ان کو دو میچ کھلایا گئے تھے ایک ایک دو بھائی میں نیوزرینڈ این اگوانستان کی خلاف اور دونوں میکچوں میں کوئی وکیٹ نہیں لے سکے تھے اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ کافی عرصے سے کنسیڈریشن میں نہیں یہ last میچ آپ کو پتہ ہے کہ 20 فروری 2022 کو کھے لیں کالکتہ میں ویسٹ انڈیز کے خلاف 6 over 33 سنس اور 2 آؤٹ کیے اس کے بعد ان کو ٹی 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 موجود ہیں اور آپ کے سوالات ہمارے جوابات کا جاری رہے گا فیلال آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لئے سید یا ایوزانی کو اجازت دیجئے چینل کو سبسٹرائب کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ